تو یوتھیاں دا کیے انہاں دا کی جاندہ ہے انہاں دیتے ہر کوئی ماں بڑھیں دیئے تین ماں نے نا دیا زہر ایک امریکہ جو مار گئی ہے باقی انہاں پتہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ سوال جواب تو مجھے مل گیا لیکن پھر بھی یہ میرا سوال ہے بار بار میں کہوں گی میرا جدنی ویڈیو دیکھو یا وائرل کرو یاد رکھو میں بار بار کہتی ہوں میں نو مئی کی دکھی ہوئی عورت میرے اندر سے دھویں نکل رہی ہیں میں نو مئی کا دکھ نہیں ماف کروں گی کسی کو بھی ہمیں نائن الیون نہیں ماف کیا ان لوگوں نے تو تانوہ سی نو مئی ماف کر دیئے اور وہ بھی گھر کے آستین کے سام کیا تو اثرہ تو قصور بھی نہیں سی پاکستانی آدھا تو ہم اتنی سزائیں کٹی ہم لوگ ہیں ابھی تک وہ جو آفیہ صدیقی ہے وہ کٹ بھی تو آفیہ صدیقی کو اس نے وعدہ کیا تھا اچھا یہ بھی مزے کی بات ہے جب بات کرو اے جی شباز شریف کو کو نواز شریف کو کو جو میرے ساتھ ہوتی ہے نا تاڑے ناشرے شیر نہیں ہوئی میں نے تو میرے تو کروں بنی ہوئی ہے نا پیٹے ہی مجھے تو سامنے بنی میرے تو پتہ ہے اور میں ہوں بھی مسلم لیک قائد اعظم کی یوت کی بیٹھی تو مجھے تو میرے ڈبل دکھ ہے میرے مجھے کیا کہتے ہیں آپ باقی لوگوں کو سنی کہتے ہیں یہاں زرداری صاحب آئے ان کے ساتھ میں نے سوال اٹھایا کہ یہ نیو یارک میں حسین کہنی آپ کا رہتا ہے یہاں پہ جیل میں آئے آفیہ سے آن ریکارڈ ہے یہ آفیہ صدیقی یہاں بھی وہ نیو یوک میں تھی جیل میں تھی اس وقت میں نے زرداری صاحب سے تو پھر بھی سن لو یہ بھی باتیں یہ جتنی میں تمہیں بتا رہی ہیں پوری کتاب لکھ لے نا جی جی آہ پیپلز پارٹی نے آفیہ صدیقی کے بچے بازی آپ کرائے رحمان ملت میں ٹھیک ہے دونوں بچے بازی آپ پیپلز پارٹی نے کرائے اچھا نواز شریف نے شکیر افریدی کے بدلے بات بھی کی اور نواز شریف سے میں نے سوال کیا ڈائریکٹ نواز شریف سے بھی آفیہ صدیقی کا اور مجھے بتایا گیا کہ ہم نے کہہ دیوں کہ بدلے کی بات بھی ہم وشنگٹن میں یہ بات ہوئی کی مجھے یہ کہتے ہو نا کہ صرف تم نے عمران خان سے عورت میں بتا رہی ہوں حزرداری سے میاں نواز شریف سے بھی میاں شباز شریف نے ویزہ لگوا کے ابھی فوزیہ صدیقی کو دیا ہے فوزیہ صدیقی ٹولڈ می میں نے کہا بلاول نے ویزہ لگوایا کہتی نہیں میاں شباز شریف کی وجہ سے بیس سال بعد دو بہنوں کو ملایا اچھا کسی نہ کسی کی کنٹریبوشن ہے تاڑیبے تاڑیبی مرشدی کی کنٹریبوشن ہے کہ وائٹ آس جسوائے کام پہ ٹانگ نے تو غصہ کیوں کر دیو خدا کی قسم بچ جاؤ گے سچ کا ساتھ دے لو بچ جاؤ گے اس وقت ایک پیج پہ آ جاؤ سارے ساری سیاسی جماعتیں ساری قوم ایک پیج پہ آ جاؤ جس طرح امریکہ پیج پہ آ گیا تھا نائن الیون کے وقت نو مئی میں سارے ایک پیج میں آ جاؤ نہ کوئی یوتھے آئے رہا نہ کوئی پٹواری رہا محمود و آیاز دیکھ اس ملک بچ جائے گا تمہارا آپ آفیہ صدیقی کے بارے میں ظاہر ہے سب لوگوں سے سوال کر چکی ہیں بلکل اینڈ میں اگر مجھے بتا دیں کہ آپ کو نظر کیا آتا ہے آفیہ صدیقی کے بارے میں کچھ پاکستانی قوم کو یہ تو آپ نے بتایا جو ہوا آگے کیا نظر ہے آفیہ صدیقی کے بارے میں بڑی آ لوگوں نے غلط تھے میں یہ سی آئیے والوں نے آئے یا ان لوگوں نے جو گوگل پہ انفرمیشن ڈالی ہے اس کو اردو ترجمہ کر کے کاپی پیسٹ کرتے رہتی ہیں اچھا کوئی بھی نہیں کرتے یہ تحقے بین صاحب علیہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر نا چور کی داڑی میں تنکا ہے ان کو پتا ہے نا کہ ہمارے لیڈر نے کچھ نہیں کیا صرف وہ ووٹ کیش کر آیا ہے ان کو پتا ہے نا کہ وائرس میں وہ سپیچ لیس تھا جواب نہیں دے سکا تو یہ اب کیا کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹیو پوسٹ وائرل کرتے ہیں آفیا کے خلاف تاکہ پتا چلے کہ وہ دہشتگرد تھی تو میرے ایک سوال کا جواب دے دو میں پوری پاکستانی قوم پر پوچھتی ہوں آفیا صدیقی اتنی رشتہ دار ہے نا میری جتنی تم لوگ کی ہے ٹھیک ہے نا میں فوضیہ صدیقی تو نہیں نا بول رہی اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ آفیا صدیقی پہ کیس پتا ہے آپ کو یہاں کیا تھا دہشتگردی کا بن لادن القاعدہ کے ساتھ یہ اس کے کوئی پتہ نہیں القاعدہ کے ساتھ کوئی ہندر دی تھی اس کی جو بھی تھا دہشتگردی کا کیس تھا نا تو پھر سزا دہشتگردی پہ کیوں نہیں ملی اس سوال کا جواب مجھے دے سزا اسے چھاسی سال کی جو کی بنتی بھی نہیں چھاسی سال کی بنتی بھی نہیں سزا اس کو انہوں نے جاج نے تاڑے جاج جڑے نے اور آنمرید نے اتھے رانمرید نہیں اندھی ہیں کسی اندھی ہے کسی éléments جو دلچند ہے جی ایچ کیوں مارکہ وہاں اندھی ہیں مارکہ وہاں مارکہ واءت haunting پینسلوینیا میں جاج بھی تو گرا تھا نا دو ٹو وین ٹاور پہ اور اسی وقت پینسلوینیا میں بھی تو ان کے فوجی تنصیبات میں اسکری مقام پہ ایک ٹیارہ چوٹہ وہ در گرا تھا نا کی یہ انا نے ہور ٹاڑا کی تاس تو پینٹا گاندے مرید اندھنے اپنے ملک کے سگے ہیں زنانیاں دے سگے نہیں ہے گئے تاڑے پاکستان والوں سسان دے سگے جوائی نہیں ہے گئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس کو سزا چھاسی سال کی دی کہ جی اس نے امریکی فوجی کے اوپر حملہ دندوق مارنے کی کوشش کی اس کے اوپر حملہ کوشش کی اچھا مقدمہ کے قید کون سی نیو یارک میں اور افغانستان میں قید کون سی کاٹی رہی دہشت گردی کیس میں سوال چھوڑ کے چھوڑ رہی ہوں نا تم لوگ تو سزا کیوں نہیں دہشت گردی اس کا مطلب ہے کہ اس پہ دہشت گردی کا کیس نہیں بڑھا وہ مسلم ثابت ہوئی تو انہوں نے کہا اپنی حضیمت مٹانے کے لیے انہوں نے کہا اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کیا کریں اوہ جی اوہ حملہ کر رہا لگ کسی فوجی تھے چلو تھوڑی دیر یہاں بھی رکھو آپ یہ مان بھی جاتے ہیں چلو جی کہ آپ یا صدیقی نے یہاں پہ فانیستان کی جیل میں کسی فوجی کیا ہی اچھا اصلا بھی فوجی کہیں اٹھایا مری کی ایڈا پول آج اصلا بھی اس کا ایک نحیف سی پتلی دبلی سی بیمار سی دانت ٹھٹ کے ماراں کھاتی ہوئی تشدد والی اس نے اس کا بنوک اٹھا کے تو اسی پہ حملہ کرنے لگی تو اگر مان بھی جائیں تو پھر دوسرا سوالی آئے گا کہ پھر وہ کیا اپنی دفعہ کے لیے کر رہی تھی تو دفعہ کی تو کہیں پہ پوری دنیا میں سزا نہیں نہیں کیوں 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 نے اصلا چکیا کیا کرنے لگا تھا ریپ کرنے لگا تھا کیا کرنے لگا تھا تو اس لیے یہ جتنے جھول ہیں نا کہانیوں کے بنائے ہوئے ٹھیک ہے آچھا تاڑے کے گال سلاوے تو پیرنی بھی سچی مرشد بھی سچا پی ٹی آئی بھی سچی بھولن دے بھی سچی سارے سچے آفیہ صدیقی پہ آئے تو امریکہ کی کہانی ساری سچی سارے چھوٹے آفیہ آفیہ چھوٹے سب چھوٹے بس کر دے ہو مرنا جا کبرچ جانا جا سمجھ آئیے اس کو عزیشت گردی پہ سزا نہیں دی اس کو یہ تھا کہ اب حضیمت مٹانی ہے اس کو اٹھوایا ہے اس کو لائے ہیں یہ اب آنڈ ریکارڈ آ گیا کیس ہزاروں ہمارے مسلمان لاکھوں ان کی جیلوں میں بے گناہ ہے جیل بھی ہم نے وزٹ کی ہوئی ہے بروکلین جیل سب سے بڑی بھی ہم نے وزٹ کی ہوئی ہے ہزاروں مسلمان بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اگر میں کہانیاں سنانے لگوں تو تم لوگوں کو کلیجے موں کو آ جائیں گے تمہیں ایک اپنی یوتھی ہیں دے اندر وڑن دی مہ بہت پئی ہے یہاں پہ تو بے قصور اندر پڑے ہوئے ہیں صرف جرم ان کا کلمہ ہے پھر انہوں نے جو ظلم آتیا کے ساتھ کی ہے برہنا بھی کیا تیریاں نہیں بھی یوں یاد روزان ہے وہ بھی ننگی ہو گئی ہو نہیں ہے وہ بھی ننگی ہو گئی ہو نہیں ہے وہ بھی ننگی ہو گئی ہو نہیں ہے وہ خدا دا خوف کر آپ یا حافظ قرآن اتنے مذہبی گھرانے دینی گھرانے کی قابل ترین بچی جینئس اس کو ننگا کر کے قرآن پاک کے اوپر اس کو واق کراتے ہیں اس کے دان توڑے ہیں اور اگر میں یہ بھی مان لو کہ وہ القاعدہ کی چلو اس کے ساتھ تھی اچھا جیڑی عمران خان آلے مجاہد ہو گئی تجیڑی اوہ دو مجاہد سی سامہ بن لادن اوہ دے نا جنہیں فیور کی تھی وہ دہشتگرد ہو گئی سوال ڈال دی ہے نا تڑا ہیرو سی نا لادن تڑا مجاہد سی نا ساری قوم پاکستان دا جو پیڑی ہو گئی اے اوہ دی بدواہ کٹ دا ہی پیا عمران تھا اے مافیا صدیقی دی بدواہ اور رہ گئی میرا ایک سوال کہ میں کیا جا 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 پاوزیان پوچھو ساری دنیا پوچھو وائٹ ہوس میں تمہارا کبلا ہے نا دنیا کا تمہارا دنیا کا کبلا کون سا ہے وائٹ ہوس میرا کبلا بلاک ہوس جائے کب مکے تھے وائٹ ہوس تو بھی اگر کوئی جگہ ہے جتھے بنا اٹھکی سوال کر رہے ہیں کیا نا دو وقت کے دو نبرود وقت کے دو جلات بیٹھے تھے سامنے کلمہ حق کہا کے نہیں کہا ہم نے حق ادا کیا جتبہ میں کر سکتی تھی عدالتیں اور پیشیاں بھکتی ہیں نیو یارک میں جلسے جلوس کی ہیں پیچھے جمزیاں لگوائی ہیں دکھ اٹھ رہے ہیں میں نے اپنے ملک کے لیے صرف اس لیے کہ میرے باپ نے بنایا ہے تم کھانے والوں کی اولاد ہوگے سارے میں بنانے والے کی بیٹھی ہوں تاویا کی بدواب ہوگے ترہا تو عمران کھا اور ہاں سارے بھوک دیں گے لیکن میں نے بتایا کہ جس نے جتنا جتنا اتنا حصہ ڈالنا ڈالنا تھا میں نے سب سے سوال کیا تھا اب آپ بھی آگے بعد کہ اب کیا کرنا ہے اب بل لیا اب ہو گئی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اسے واپس لائے وہ امریکی شہری نہیں ہے یہ بھی جھوٹنا نہ پاپی پیسٹ کرو نہ جھوٹ پھیلاؤ اس کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں ہے وہ سٹوڈنٹ ڈیزے پہ آئی پی ایش ڈیین کی ہوئی ہے اس کے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے اس کا پاکستانی عدالت کو بے کیس بنگتا ہے اسے پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے چکیل افریدی امریکی ہے جڑاسی امریکان دے رہی ہے وہ تو پاکستانی ہے پاکستان ناما چاہیے اسے تو کیا ہے عدالت کا اور حکومت میں لیڈر لکھنا ہے کہ یہ پاکستانی شہری ہے انسانی ہمدردی کے طور پر ہی اب اتنے سال اس نے کٹ لیے اب نائن الیون کی جنگ بھی اوور ہو گئی اب ساری چیزیں بھی ختم ہو گئیں اب وہ بچہری بلکل زندہ لاش ہے تو آپ اس کو پاکستان بھیج دیں یہاں بیاد اس کا لیگل ٹرائل جو بھی کرنا ہوگا کر لیں گے اس کے لئے پاکستانی حکومت بھی کوشش کریں اس کے لئے ہومن رائٹس کی تنظیمیں بھی کریں نیکن نہیں ہی نہیں ہومن رائٹس نے تنظیمہ جانے وہ میرا جسم میری مرضی لی بس فنڈڈ بار نکل دیا نے اس کے لئے یا وہ اس کے لئے نکلن یا پھولن دیوی انڈ ہامنوال ہے نا ایدن ہی نہیں نکلن دیا تو منافقت کرنی چھوڑ دیں میں نا چاہتے ہیں میں بھی آخری سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی آفیہ صدیقی صاحبہ کی بہن سے بات ہوئی جب وہ ملی ہے آفیہ صدیقی کے بعد کوئی رابطہ ہوا ان سے کچھوں نے بتا رہا ہوں جی میرا فون پر رابطہ ہے وہ ٹیکسس ہے میں نویہ ہوں ٹیکسس میں وہ میرا خیل واشنگٹن سے ترو پاکستان جا رہی ہیں یا چلی گی ہیں لیکن وہاں جماعت اسلامی اور اسلامی سینٹرز نے وہاں پہ ڈیلس میں ہوسٹن میں وہ در کافی لوگوں نے ان کو پروگراموں میں بھلایا ہے کمپین چلانے کا ساتھ دیا ہے کہ یہاں پہ کمپین چلائیں گے کیونکہ ایک کمپین یہاں چلنی چاہیے اور دوسرا پاکستان میں چلنی چاہیے کہ بھئی رحم کی اپیل میں یا عدلیت اتھروس کو لایا جائے تو بجائے اس کے کہ یہ کمپین چلاتے پھرتے ہیں اپنی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہی جو ہم کوئی غلام ہیں ہم کوئی غلام ہیں غلام تو پھر بھی بڑا بڑا لفظ ہے نا تو سیتے غلامہ دے گے غلامہ تم لوگ اس سے مدد ان سے مانگ رہے ہیں تو ایک طرف کہتے ہوں ہم لوگ غلام ہیں اور جیلی خات وہاں کے اور اب تم لوگوں کے کیوں کارکون اور نمائندے ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو وہاں پہ کس مو سے یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں ان کا کیا گام ہے اپنے اپنے ملکوں میں رہے ہیں کیا ضرورت ہم کیسے کہیں کون سی مدد اس کے لیے تو تم لوگ سوچتے ہو کہ اندر کوئی جیل میں کوئی ایسا نسحیب ہو کسی عورت کے ساتھ تاکہ ہم کوئی تصویر دکھا کے تو انہیں کہ میرا جسہ میری مرضی آج ہو آج ہو ظلم ہو گیا ہمارے ہیں تم لوگ اس طاق میں ہو اور مجھے یہ بھی پتہ ہے میرے پاس یہ بھی ذرائع سے صدقہ ذرائع سے اطلاع آتا ہے تو صرف نو مائی نہیں تو ہم کچھ اور بھی کرنے دا لے رادہ تو سراخ دے ہو تو میں وکیلہ نے یہ داست دیا کہ تاکہ ترانچے آفیا صدیقی بھی ہے عیدتی مرنان ہوئے جیلہ چاہی بھی جانا ہے کوئی ٹا چاہ جا ایک حادثہ ہویا ہے پہلا اپنے وکیل سمبھال لو اس پھڑ نسنبھالنے دی کوشش نہ کرو پاکستان کے سگے بنو سیاسی پارٹیوں کے سگے مت بنو سمجھ گئے ہو میں نے کوزے میں دریاء بن کر دیا ہے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کو زندگی دے آپ کو صحت دے آپ جس میں ایک مقصد کے لیے ہمیشہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے سوال کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا آپ کو اس کا عجر عظیم دے اور پاکستان کی اس بیٹی کو پاکستان واپس آنے میں جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ قبول بھی فرمائے اور آپ کی یہ جو محنت ہے وہ رنگ بھی لائے اور ہماری زندگیوں میں ہماری بہن ہماری بیٹی جو ہے امریکہ سے واپس آئے انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ یہ بھی آئے گی اور میں یہ بھی بتا دوں انشاءاللہ اب پاکستان آپ صرف یہ دیر دو سال دے دیں یہ گرد بیٹھ جائے اب پاکستان جس ڈائریکشن میں جائے گا نا وہ جو مروڑ ان کو اٹھنے ہیں نا یہ دونس سارا کو وہ بھی ساری دنیا دیکھ لے گی انشاءاللہ 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 میں میرا بالکل دل کر رہا کہ میں آپ میں آپ سے یہ کہوں کہ خدا حافظ آپ میرے بلکہ یہاں پہ نیچے جو سننے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیبہ چیمہ صاحب میڈم آپ بولتے رہیں یہ بلکہ میں آپ کی سکرین پہ آئیشہ فاطمہ صاحب ہے انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ تیبہ چیمہ مڈم کو بولتے رہیں آپ بولتے رہیں میرے بس ایک دردے دل ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی لکھ کے شیئر کر دیتی ہوں لیکن میں پریکٹیکلی بہت کام کیا ہے اور کرتی ہوں میں بولتی لکھتی شاید کام ہو جتنا اللہ مجھے تفیق دیتا ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج یہ پہلا پلیٹ فارم ہے چونکہ نو مائی کی وجہ سے میرے اندر آپ لائے ہیں تو میں بولتی ہوں جس میں میں اتنا بولی ہوں آپ ہر ٹاپک کو کلپس بنائیں پورا اس کو شیئر کریں عوام تک پہنچائیں یہ بہت نازک وقت ہے شعور کے لیے شاید کئی بھٹکے ہوئے لوگ پاک فوج اور ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں بغیر کسی لیبل اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی دے سیف دے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھی پاکستانی کے لیے اسی طرح اللہ تعالیٰ میری دعایں آپ کے ساتھ ہیں بلکہ سب کی دعایں آپ کے ساتھ ہیں اور گاہے بگاہے آپ سے بکل لیتے رہیں گے اور جب بھی کبھی انشاءاللہ امریکہ کا ٹھول ہوا آپ سے ملاقات کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے میں بس اجازہ تر پاکستان رہتی ہوں یہ بھی میں لوگوں کے غلط پر ہمیں دور کروں جو کہتے ہیں فود امریکہ چھ رہنڈی امریکہ چھ رہنڈی ایسی امریکہ نہیں دیتا ہے ڈاکٹر بنا کے دیتے ہیں ایتھے ساڑے سکولرشپ لگے ہیں اسی ہی تھے ویل فیر کرنے ہیں اسی ہی اوپ آم اوور سیز نہیں ہے جہاں صرف آپ پہ ہی پکھانے ہیں آپ پہ اپنا ہی بنانے ہیں آپ پہ اپنے ٹیٹچ پانے ہیں نہیں ویل فیر یہاں امریکہ کی بھی آئی وی ہارڈ ورڈ سے لے کے یہ یونیورسٹری آگی آئی وی لگی یونیورسٹری میں میری مرہومہ بیٹی کے سکولرشپ سام امریکیوں نے لگائے ہوئے ہیں میں نہیں لائے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں کہ جو بچہ اسلامی کلا کرے گا اسے مومنہ چیزمہ سکولرشپ دیں گے گوگل کرو مومنہ چیزمہ کو جاتے ہیں پہلی مسلمان اور پاکستانی ہیں جس کے میموریل سکولرشپ لگے ہوئے ہیں ہارورڈ اور یونیورسٹری آگی آئی ویرجینی آئی لاس سکول جہاں سے وہ پڑی امریکہ میں بھی ویل فیر کرتے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں اور پاکستان میں بھی پانچوں صبحوں میں جاتی ہیں اور وہی رہتی ہیں ہوں لاہور میں رہتی ہوں یہاں وکیشن پہ بچوں کو ملنے اب آتی ہوں سیاست نہیں کر دی پہی سیاست میرے پلیٹ چلے پچھلے پنجی سال تو لوگ کر رہے ہیں میں نے نہیں کرنی سیاست میں اپنی عوام دے خدمت کر رہی ہیں کرنی ہوں دینا تو شاکت خانو منگو ہوئی کر لیندہ مگر انہوں پاور دا چاہ چاہے رہا سی پاور ہو جڑی رابط ہوئے سلام علیکم واریکم اسلام بہت شکریہ میں اللہ سلام عمد رکھے آپ کو بہت شکریہ یہ ہو دی تو مانگی تو سوسرال کا